اسلام علیکم کےکہ کچن میں آپ سب کا بہت 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 ویلکم ہے تو آج کے ہماری ریسپی ہے چائنیز رائٹ رائز تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن بھی دباہ دیں تاکہ میری ہر نئی آنے وڑی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو انگریڈینٹس دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے دو انڈے ایک کپ کے قریب بوئل جکن ایک کپ بندگو بھی باریک کٹی ہوئی آدھا کپ شملا مرچ باریک کٹی ہوئی ایک کپ باریک کٹی ہوئی ہری بیاز اور دو کپ باسمتی چاول آپ یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں حزبزائی کا نمک ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ دو کھانے کے چمچ تیل کا تیل دو کھانے کے چمچ سرکا دو کھانے کے چمچ سویا سوس دو کھانے کے چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ تو آئے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اب اس باول لیں اس میں دونوں انڈے توڑ کے ڈالیں اب اس میں حزبزائی کا نمک ایک چھٹکی کالی مرچ ایک چھٹکی لال مرچ ڈال کے اچھے سے پھیٹ لیں پھیٹنے کے بعد اب اس سے دو ٹیبل سپون آئل میں اچھے سے فرائی کر لیں اب اسے دونوں طرف سے پکانے کے بعد چمچ ہی مدد تھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں جو سے میں کاٹ رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارا انڈہ بلکل ریڈی ہے اب اب چار کپ کے قریب پانی لیں اس میں دو کھانے کے چمچ سرکے کے شامل کریں اور حزبزائی کا نمک شامل کر دیں اور پانی کے اوبال آنے کا انتظار کریں جیسے ہی پانی میں اوبال آ جائے اپنے پیگے ہوئے چاولوں کو اس میں آہستہ آہستہ کر کے شامل کر دیں سرکے یہ وجہ سے ہمارے چاول کھلے کھلے بنیں گے جڑے ہوئے نہیں بنیں گے اب آپ نے بس اپنے چاولوں کے ابلنے کا انتظار کرنا ہے جیسے ہی آپ کے چاول تین گھنی تک ببل جائیں تو آپ نے چاولوں کا پانی نکال دینا ہے یہ دیکھیں ہمارے چاول ایک دم تیار ہیں چائنیز رائز کے لیے اب بس ان سے ان کا پانی نکالیں یہ دیکھیں تین گھنی ہی ہوا ہے ہمارا چاول اور اب انہیں کم از کم ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اب ایک دیچ کیلے اس میں تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب کوپنگوہل شامل کریں اور اس میں دو کھانے کی چمچ ادھرک لسن کا پیس شامل کر دیں ساتھ ہی ابلی ہوئی چکن بھی شامل کر کے اچھے سے بھول لیں پھر اس میں بندگو بھی شامل کریں اچھے سے مکس کر لیں زیادہ نہیں پکانا ہے آپ نے سبزیوں کو پھر اس میں اپنی ہری سبزیاں بھی شامل کر دیں ہری پیاز اور شملہ مرچ آپ چاہے تو گاجر بھی لے سکتے ہیں یا کوئی اور سبزی بھی شامل کر سکتے ہیں میرے پاس یہی تھی تو میں نے یہی لے لی اب اس میں کالی مرچ شامل کریں سرکہ شامل کریں یہ کام آپ نے سارا میڈیا مانچ پہ ہی کرنا ہے اب سویا سوس شامل کریں اچھے سے مکس کر لیں اس سب کو اگریباً ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے بعد اس میں اپنے تھنڈے ہوئے ہوئے چاولوں کو شامل کر دیں آہستہ آہستہ سے شامل کریں اب اس سے اچھے سے مکس کریں یہ کام آپ نے ہائی فلیم پہ کرنا ہے مکسنگ کا جتنی ریٹا کا اب اپنے چاولوں کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اس نے ہی اچھے آپ کے چائنیز فرائیڈ رائز بنیں گے ہم اسے تیز آنچ پہ اس لیے مکس کر رہے ہیں کیونکہ ہم اسے دم نہیں دیں گے اب اوپر سے تقریباً دو ٹیبل سپون کی قریب تل کا تیل شامل کریں اور اپنا فرائی کیا ہوا انڈا شامل کر دیں بس آپ کی چائنیز فرائیڈ رائز تیار ہے سیچس مکس کر لیں آئی فلیم پہ ہی کریں مکس آپ چاہیں تو اسے چکن منچورین کے ساتھ یا چکن شاشلک کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چکن منچورین کے ساتھ پیش کیا ہے آپ کے چائنیز فرائیڈ رائز تیار ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ